مزید صادرین نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے ابخل الناس من بخل بسلام ابخل الناس من بخل بسلام دنیا کا سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے جو السلام علیکم کہنے میں بخیلی کرے سلام کا جواب دینے میں بخیلی کرے اس لفظ سلام کے پھیلانے میں بخیلی کرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کا سب سے بخیل ترین آدمی ہوگا ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے کہا لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّحَ لِغَيْرِنَا کہ جو ہمارے علاوہ دوسروں سے مشابہت اختیار کرے ان کی سمیلاریٹی ان کی اتباہ کرے ان جیسے طریقوں کو اپنائے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے لَا تَشَبَّحُ بِالْيَهُودِ وَلَا بِالْنَسَارَى اللہ کے دبی نے کہا کہ یہودیوں کی مشابہت کرو نہ نسارہ کی مشابہت کرو نہ یہودیوں جیسے بنو نہ نسارہ جیسے بنو فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّسَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِ یہودیوں کا سلام کیسے ہوتا ہے املیوں سے ہوتا ہے اور نسارہ کا سلام ہتھیلیوں سے ہوتا ہے ہتھیلیاں دکھاتے ہیں یہودیوں کا املیوں سے نسارہ کا ہتھیلیوں سے اور ان دونوں سے بچنے کہ اللہ کے نبی نے تاقید اور تلقیم کی ہے کہ یہودیوں نسارہ ان دونوں کے راستوں سے بچو ان دونوں کی مشابہت سے بچو تمہارے صادرین عمومی طور پر ہمارے درمیان دیواج عام ہے کہ سلام کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ صرف ہاتھ اٹھتا ہے مو سے سلام کے الفاظ نہیں نکلتے ہاں اگر سامنے والا گھونگا ہے سامنے والا گھونگا ہے بہرا ہے بول نہیں سکتا سن نہیں سکتا تو آپ کے اشارے سے اس سمجھ سکتا ہے کہ آپ نے سلام کیا ہے یا پھر سامنے والا سامنے نہیں یہ کافی دور ہے اس کی آواز آپ تک نہیں پہنچ پائے گی یا آواز سے مجلس میں جہاں پر ہوں وہاں پر ایک قسم کی تشویش ہوگی پلشانی ہوگی تو ایسی جگہ آپ ہاتھ سے اشارہ کریں لیکن شرط یہ ہے کہ زبان آپ کی اسلام علیکم کہے زبان آپ کی اسلام علیکم کہے کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنے ٹھیک ہے لیکن صرف اشارے کرنا ہاتھ اٹھا دینا ہائے بائے کرنا یاد رکھیں سب غیر اسلامی طریقے ہیں بلکہ اللہ کے نبی نے خاص طور پر روکا ہے کہ یہودیوں اور نصارہ کی مشابہ دے اختیار نہ کرو اب بڑے افسوس کے ساتھ السلام علیکم کے بجائے کسی کو ہائے کہیں کسی کو بائے کہیں کسی کو ہیلو کہیں یا کسی کو کچھ اور کہیں یا پھر نینے الفاظ آداب فلا فلا اس قسم کی الفاظ لے کے آئیں یہ تمام چیزیں یاد رکھیں الاستبدال یہ شریعت میں تبدیلی کرنے کے برابر ہے گھڑیا چیز کو لے کر کے اچھی چیز کو رد کرنے کے برابر ہے یہ ضیب نہیں دیتا کسی مسلمان کو کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے اتنا بہترین کلمہ اسے عطا کیا ہو اور اس کلمہ کی اسے پرواہ نہ ہو اسے چھوڑ کر کے سونے کو چھوڑ کر کے وہ مٹھی کو اپنا لے گندگی کو اپنا لے یہ کسی صورت کسی مسلمان کو ضیب نہیں دیتا اور معزیز حاضرین عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ملاقات کے وقت سلام کر لیا جاتا ہے لیکن ملاقات جب ختم ہوتی ہے تو سلام کا احتمام نہیں ہوتا جیسے مجلس میں بیٹھے ہوں بیٹھنے سے پہلے سلام کر لیتے ہیں لیکن جب مجلس میں بیٹھ کر اٹھ کے واپس جا رہے ہوں تو سلام کا احتمام نہیں کیا جاتا یہ بڑی غلط بات ہے اور سلام نہ کر کے جانا مجلس والوں کے دلوں میں کچھ خلش یا کوئی غلط بات پیدا کرا سکتا ہے نبی کریم علیہ السلام کا مدعو تربیلی میں حکم ہے کہ جب ملو تو سلام کرو جدا ہو تو سلام کر کے جدا ہو اور یاد رکھو یہ جدائی کا جو سلام ہے اٹھ کر جانے کا جو سلام ہے یہ بھی بڑا اہم ہے ایسے میں سمجھو کہ صرف آنے والا سلام ابتدا کا سلام ملاقات کا سلام اہم ہے بلکہ ملاقات کے ختم کرنے پر سلام کر کے ملاقات کو ختم کیا جائے مجلس سے اٹھتے ہوئے سلام کر کے اٹھا جائے یہ نبی کریم علیہ السلام کہیں دیکھ یہ بڑی اہمیت والا ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور کیسے پہشان پائیں گے آپ کہ مجلس سے بیٹھے بیٹھے کوئی آپ پر حصہ ہو کے نکل جائے یا کوئی چیز ایسی ویسی دیکھ کر کے نکل جائے یا جاسوسی کے لیے ایسی کر کے نکل جائے علیکم السلام اگر کہہ کے جاتا ہے السلام والے کو اگر کہنے کے جائے تو سمجھیں کہ وہ اپنی طرف سے آپ کو یہ گارنٹی دے کے جا رہا ہے کہ اس کا بیٹھنا سلامتی تھا اور اس کا یہاں سے جانا آپ کے لیے سلامتی ہے اس میں کوئی نقصان آپ کو نہیں ہے نہ بیٹھنے میں نقصان ہے نہ جانے میں نقصان ہے یہ تعلیم نبی کریم علیہ السلام تو اسلام نے دی ہے اور سلام کرتے ہوئے انسان سر مسکرا کر کے بھی دے ایسے نہیں کہ سلام کوئی پتھروں پھیڑ دیا سامنے والے پر بلکہ پھول ہے اس کو اچھے انداز سے پیش کریں اور اگر مسکرا کے سلام کریں تو ایک اور مزید صدقہ آپ کے حق میں ہوگا نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ کبھی کسی نیکی کو حقیر مت جانو معمولی مت سمجھو ولو انتلقہ آقا کبھی ورز انتلق اگر کسی اپنے بھائی سے تم اچھے خوش نمع چہرے کے ساتھ ملو مسکرا کر کے ملو تو یہ تمہارے حق میں صدقہ ہوگا اور اسی طریقے سے اگر کسی خائب آدمی کا سلام پہنچے اب سے ساظرین سلام کے بڑے عاداب ہیں سلام کی بڑی تفصیل ہے اس کے بڑے حکامات ہیں ایک آخری بات میں بتا کر کے ختم کر دوں کہ دیکھیں چاہے عورتیں آپس میں ملیں چاہے مرد آپس میں ملیں سلام سے ابتدائے ہو سلام پر ملاقات ختم ہو ہاں اگر کسی مرد کا عورت سے کسی مرد کا عورتوں کی جماعت سے کوئی مرد کی جماعت عورتوں کی جماعت پر سے گزرے تو کیا وہ سلام کر سکتے ہیں خصوصی طور پر اکیلا مرد و عورت ہو تو محسوس حادلین اصل یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے ایک پردہ ہے اس پردے میں اس پردے کے ہٹنے کا کوئی فتنے کا ڈر ہو اس پردے کے چاک ہونے کا کوئی اندیشہ ہو سلام جواب میں کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہو تو ایسے صورت میں عورتوں کو سلام مرد نہیں کریں گے عورتوں کو سلام مرد نہیں کریں گے اور جیسا میں نے کہا کہ سلام کے اپنے تفصیلی آداب ہیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان ہوگے کہ سلام کی فضیلتی تھی سلام کی اہمیتی تھی سلام کا مقام و مرتبہ تھا اور سلام کے فوائد تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تو محسوس حادلین سلامتی کو عام کریں لفظ السلام علیکم یہ اپنی زندگی میں لائیں اپنی زبان پر رکھیں اور ہر کسی سے ملاقات سے پہلے السلام علیکم کا لفظ ہو اور جدا ہو السلام علیکم سے جدا ہو جتنے الفاظ بڑھا لیں اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دے گا سلام کرنے والے کے لئے تیس نیکیاں سم سے حد ہے اس کی السلام علیکم و رحمت اللہ و مرکاتہ یہی اس کی حد ہے اس سے آگے پڑھ کے سلام کرنے والا نہیں کہہ سکتا اور جواب دینے والے کہ ہمیں اللہ نے چالیس نیکیاں رکھی ہیں و علیکم السلام و رحمت اللہ و مرکاتہ و مغفرتہ تو جواب میں وہ مغفرت ہو آخری حد ہے اس سے آگے کوئی لزمیں بڑھایا جا سکتا تو نیکیوں کی کمانے کا ایک بہترین موقع ہے بلکہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ امن و سلامتی کے عام کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے ایک بہترین ذریعہ ہے اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے اس کے مطلب کو سمجھتے ہوئے اس پر عقیدہ رکھتے ہوئے آپ سلامتی کو عام کریں اسلام علیکم آپ کہیں اسے تقریف پہنچائیں اس کو ضرور پہنچائیں یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے ہر کوئی سکون و اتمنان میں رہیں امن و امان میں رہیں جس کے بدن کے ہر عضو سے سب امن و امان میں رہیں یہ مسلمان کی نشانی ہے یہ مسلمان کی نشانی ہے